ہلو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ میں ہوں امیر اور آپ دیکھنا ہے ٹیک صاحب دوستو یہ ویڈیو ہے ریال می اور اوپو کی انلوکنگ کے بر میں میں نے اس سے پہلے بھی اس کے اوپر ایک ٹوپک کے اوپر اس پوری ویڈیو بنا رکھی اور اس پر اچھا خاصا ریسپونس بھی آتا ہے میرا تقریباً چار لاکھ پانچ لاکھ کے اوپر اس کے ویوز ہو گئے اس سے بہت اچھا میں پاس کسٹومر بھی آئے رسپونس بھی آئے لوگ کے بہت اچھے بات سمجھ میں بھی آئی تو لیکن ابھی دوبارہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ ریال می کے اندر ابھی کیا ہو رہا ہے کہ ایک اپڈیٹ آ رہا ہے کہ اس سے آپ اپنے موائل کو ہر ڈی سیٹ میں موار سکتے ہو اور آپ کی ہر ڈی سیٹ پر آپ کو موائل میں پیٹن نہیں مانگے گا بہت سارے لوگ میسیج کرتے ہیں کہ میرے میں تو مانگ رہا ہے پیٹن آپ کہہ رہے تھے میں نے بہت سارے لوگوں سے یہ بات کہہ رکھی ہے کہ بہت سارے موڈل ایسے ہیں جو کہ اپڈیٹ ہو رہے ہیں اس میں کیا ہے کہ پیٹن میں پیٹن نہیں مانگ رہا ہر ڈی سیٹ جیسے ہم لوگ سامسنگ یا ایمائے کے سائٹ مارتے ہیں ہر ڈی سیٹ اس میں پیٹن مانگتا ہے لیکن ریال می اور اوپو کندہ بھی پیٹن نہیں مانگ رہا تو وہ کچھ کچھ موڈل ہیں گینے چونے موڈل ہیں بھی ریال می نے ایسا کوئی آفیشلی اناؤنس نہیں کیا ہے کہ پیٹن نہیں مانگے گا آپ نورمل ہر ڈی سیٹ کر سکتے ہو تو اس کے لئے آپ کو فل فلیش کرنا ہی پڑے گا پہلی یہ بات دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے دکندار ہیں یا پھر کسٹومر ہیں بہت سارے لوگ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ریال می اور اوپو کے موائل کے اندر اگر پیٹن ہٹانا ہے تو شاید کوئی ایسی چھوٹی فائل آتی ہے کہ وہ ڈالو جیسے کی ایم آئیک میں آتی ہے سیمسنگ میں آتی ہے وہ ڈالو آپ کا پیٹن ہٹ جائے گا پورا فلیش ماننے کے ضرورت نہیں ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے اس کے لئے آپ کو پورا کا پورا موائل کو فلیش کرنا ہی پڑے گا پوری فلیش فائل ڈاؤنلوڈ کرنی پڑے گی فلیش فائل کا سائز اچھا خاصا ہوتا ہے میں آپ کو دکھا رہتا ہوں دیکھو یہ ریال میک ہے اور میرے پاس جیسے کی ریال میکی ایٹین سیریز میں آپ کو اس کا تھوڑا سا بڑا کرتا ہوں یہ ایٹین نائنٹین ٹونٹی سیریز ہے ٹونٹی سیریز میں جیسے کی یہ موڈل ہے میرے پاس ابھی میں دکھاتا ہوں جیسے کی بیچ تیس ریال میکی ٹونٹی تھرٹی تو اس کی فائف پوائنٹ سترہ جی بی کی فائل ہے مطلب کہ ایکسٹر کر کے وہ یہ چھے ساتھ جی بی کی ہو جاتی ہے مطلب کہ 5 جی بی سے اوپر کی فائل ہوتی ہے جن لوگوں کا انلیمیٹڈ انٹرنیٹ ہے ان کو تو کوئی دکھت نہیں ہوتی جن کے پاس نیٹ نہیں ہے اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں میرے پاس کسٹومر ایسا آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بھائی ہم بلات کو لوڈنگ پر لگاتے ہیں مومبائل میں اور وہ ایک دن بعد ہوتی ہے مطلب ان کو اتنا نیٹ نہیں ہے کہ وہ کر سکیں تو بھائی اس کا ایک سولوشن یہ ہے کہ یا تو آپ کا UFI باکس ہو اس کو انلوک کر لو سائٹ کو یا پھر آپ آن لائن کروا ہو فیلش فائل پوری آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنی ہی پڑے گی بہت سارے لوگ کے ذہن میں بہت سارے بات ہیں کہ بھائی کمپیٹر بھی چاہیے بطلب ایسے ایسے میسیج آتے ہیں کہ بس دماغ ایسا ہو جاتا ہے کہ بھائی میں بھائی مومبائل میں انلوک کرنا ہے اور میں ایک شاپ کے پاس رہا ہوں میں پاس لیکن کمپیٹر نہیں انلوک ہو جائے گا میں بات کیسے ہوئے کہ مومبائل کو انلوک کرنے کے لئے کمپیٹر کمپل سری ہے اب آتی یہ بات ہے کہ بھائی ضرورت کیا کیا ہے مومبائل میں انلوک کرنا ہے بہت سارے دکندار ہیں میرے پاس مطلب آپ سمجھ لوگ کہ دیل کے سوئیو کسٹومر سے یہی پوچھنا آتے ہیں کہ مومبائل تو انلوک کرنا ہے کرنا ہے کیسے مطلب آپ دکندار ہو آپ کسٹومر کے لئے آپ کو معلوم نہیں ہے لیٹس مورال میں آپ کو بتاتا ہوں کرنا ہے کیا ہوتا ہے سب سے من چیزیں میں نے آپ کو یہاں پر نوٹ پیڑ میں لکھ رکھی اور نیچے بھی لکھ دیتا ہوں کہ اگر آپ کو اپنا موڈل چیک کرنا ہے ریل میں اور اوپو صرف یہ کوڈ ریل میں اور اوپو میں کام کرتا اور کسی موڈل میں کام نہیں کرتا ٹھیک ہے موڈل اگر چیک کرنا ہے یہ آپ کو دیکھتا ہے ٹھیک ہے موڈل چیک کرنے کا جو کوڈ ہے امرجنسی میں جائیں گے گوٹو مارجنسی سٹار ہیش ایٹ ڈبل آن ہیش ڈائل کریں گے سوفٹر انفرمیشن میں جائیں گے سوفٹر ورزن میں وہ پورا آ جائے گا کہ آپ کا موڈل کون سا ہے دیکھو ریل میں کا جو سیٹ ہوگا وہ آر امس سے شروع ہوگا آر امس اٹھارہ جوڑو پانچ ہے اٹھارہ جوڑو گیارہ اٹھارہ جوڑو ساتھ ہے نو ہے جو بھی ہے وہ آر امس سے شروع ہوگا اور جو اپن ہوگا وہ سی پی اٹھارہ سر ہوگا ٹھیک ہے یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے تو آپ کو بیک پینل اگر نہیں ہے یا اس پر نہیں لکھا تو ایسے پاتھ چل سکتا ہے کہ سیٹ کون سا ہے ٹھیک ہے اگر موبائل کے اندر صرف ایف ایف آر پی ہے لیکن ایف آر پی کہتے ہیں ایف آر پی کہتے ہیں گوگل ایکاونٹ لگ کو ٹھیک ہے فیکٹری ڈی سیٹ جو ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو جو جی میل آئی ڈیا اپنے موبائل کو ہار ڈی سیٹ مار دیا ٹھیک ہے کسٹوموں کو پیٹن پتہ اس نے ہار ڈی سیٹ مار اور ایفار پی لوگ لگ گیا ایفار پی ایسے لگا کہ جو اولڈ والی آئی ڈیا نا ہماری جی میل آئی ڈی وہ ہمیں معلوم نہیں ہے تو میں ابھی ایفار پی لوگ لگ گیا اوپو ریال می کے ندے کے آئے کہ انہوں نے کوٹ دے دیا ہے کہ آپ امرجنسی میں جائیے سٹار ہیش ایٹ ون تھری ایسے جائل کریے اور ایفار پی آپ کے ہٹ جائے گی پیٹن آپ کا ہٹ آبائی ہے میں بس اپنا آپ یقین ماننا کہ اب تک تقریباً سوئیوں لوگوں کے میسیج صرف یہ ہی آئے کہ ریال می کا فائی فائی آیا ہے یا ریال می تھری آیا یا ایفار پی ہٹ آنی ہے میں ڈیریک کوڈ بتاتا ہوں سٹار ہیش ایٹ ون تھری ایسے جائل کرو ہٹ جائے گا پھر میں سے جاتا ہے بھائی سے پیٹن بھی مانگ رہا ہے یار مطلب کیا آپ سمجھتے نہیں ہو کہ جب پیٹن ہے تو ایفار بھی بولی کیوں رہا ہو مطلب انہوں سمجھانا پڑتا ہے کہ بھائی پیٹن الگ ہوتا ہے ایفار پی الگ ہوتی ہے ٹھیک ہے پیٹن کے لیے فل فلیش کرنا پڑتا ہے اگر آپ پیٹن ہٹا چکے ہو کسٹومر سے پوچھ کے اپنے مویل کو ہٹی سٹ مبال لیا ہے تو ایفار پی کے لیے یہ والا کوڈ ہے ٹھیک ہے تو یہ تو ایک طریقہ ہوتا ہے اس کے علاوہ دیکھو ابھی میں نے موڈل چیک کر لیا کہ میرا پاس موڈل یہ ہے ٹھیک ہے فلیش فائل کی سیریز دے رکھے میں نے ٹونٹی کی سیریز ہے نائنٹین کی سیریز ہے یہ میں نے لکھ رکھے اپنے کام کے لیے ٹھیک ہے میری ویب سائٹ ہے ٹیکسار ڈاٹ کام ڈسکرپشن میں بھی لکھ دے دوں گا جو میرا چینل ہے وہ اسی نام سے ٹھیک ہے اس پہ فلیش فائل پہ آپ جائیں گے میں تھوڑا سا بڑا کر دوں گا دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے ویسے یہ فورکیاں بنی ہیں تو اس میں تھوڑا کلیر بھی دیکھے گا ٹھیک ہے یہ فلیش فائل یہاں پہ ریل می کے ساری فلیش فائل ہیں ٹھیک ہے لیٹس موڈل کی ہیں یہاں سا آپ ڈاؤنلوڈ کرو فائل آپ نے ڈاؤنلوڈ کری اس پہ یہاں پہ ریل می مل جائے گا آپ کو اور آپ پہ آل ڈائیور پہ جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو کوالکوم کو ڈائیور مل جائے گا صرف آپ کو فائل ڈاؤنل کرنی ہے ریل می کی ماری فلیش رانے کے لیے اور یہاں ڈائیور ڈائیور ڈاؤنلوڈ کریں اس پہ آپ ایک کلک ماریں گے میں آپ کو دکھا رہتا ہوں یہاں پہ آپ ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو انسٹال کر لیے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو نوکے کے فائل اور ایمائی ایکاؤنٹ کے فائل سب مل جائے گے ٹھیک ہے یہ میری ویبسائٹ ہے ٹیکس آب ڈاؤٹ کام ٹھیک ہے جی اب اس کا کیا کرنا ہے فائل آپ نے ریل می کی کر لیے میں ابھی اپو نہیں کر رہا ہوں کیونکہ اپو کا بھی سرور بھی بند ہے اور ریٹ بہت زیادہ ہائی ہے تو ملدب کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ریٹ اتنا ہائی ہوتا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں پھر آپ کسٹومر کو کیا بتاؤں گے پھر وہ بات بگڑ جاتی ہے اور پھر مزا نہیں آتا ٹھیک ہے ابھی صرف ریل می چل دا ہے اور ریل می آن ہے تو ریل می کر میں کام کروں یہ ویڈیو چاہے ہیں یہ اس لئے نہیں ہے کہ آپ اس سے کام کروا یہ اس لئے کہ کسٹومر کو سمجھانا اور دکندار کو سمجھانا جو نئے ملدب انہوں نے بھی نئی شاپ کھولیا یا ان کو ناللیج نہیں ہے ٹھیک ہے بہت سال لوگ آتے ہیں میں پاس کہ بھائی میں کامل سکھا سکھا دو یا کوئی آن لائن کورس شروع کر دو تو اس کے اوپر یہ ویڈیو ہے کہ بھائی ابھی ریل می کے ساتھ آ رہے نا سب سے پہلے موڈل چیک کریں فلیش فائل ڈرائیور ڈاؤنلوڈ کریں چیک کریں پھر اس کے بعد آپ اس سے کونٹیک کر سکتے ہو نمبر بھی دے رکھا ہے نیچے میں نے اپنا اور ٹھیک ہے نمبر ویب سائٹ دو نا دے دوں گا وہاں سے آپ فائل ڈاؤنلوڈ کر لو اور یہاں سے آپ امرجنسی ڈائل کرو موڈل چیک کرو ایفار پی ہٹا ہو اس کے اگر لگی بھی ہے اگر ایفار پی ہے تو اگر آپ کا صرف اور صرف پیٹن ہے اور دکھو صرف پیٹن ہے نا تو اس میں جب ہم فلیش مارے گے اس میں ایفار پی بھی جائے گی ٹھیک ہے صرف ایفار پی ہے تو کوڈ ہے ٹھیک ہے بات کے لیے اگر اگر گو ٹو امرجنسی جاؤ چیک کوڈ کرو فائل ڈاؤنڈ کرو ڈرائیو ڈاؤنڈ کرو اور موالی فلیش ہو گیا آپ کو ٹھیک ہے دیکھو باہر باہر ایک ہی بات کو ریپیٹ کرنے کا مطلب اور مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ بات کو سمجھ لیا جائے مطلب ایس ایسی پرابلم آ جاتی ہے میرے سامنے کی کسٹومر آتا اور ایس ایسی باتیں کرتا ہے مطلب آپ دکندار ہیں آپ کا software کام کرتے ہیں چلو اب اچھا کام نہیں کرتے ہیں میں ایسا غصہ نہیں ہوتا بہت پیار سمجھتا ہوں کہ بات ایسی ہے ایسا نہیں ایسا کرنا ہے تو یہ آپ کے سامنے بہت کھولا کھولا ہے موڈل چیک کرو فائل ڈاؤنڈ کرو اور ٹول ڈاؤنڈ کرو ڈرائیو ڈاؤنڈ کرو تو بس ایک ہی طریقہ دسکریشن میں نمبر مل جائے گا اور آپ بات کر سکتے ہیں پیمنٹ کا option یہ ہے اپیمنٹ فرسٹ لیتا ہوں اب سے رول میں نے بنا رکھا ہے مطلب شروع شروع میں جب ریال ایمی چال ہو ہوتا ہے میں یہ خوب یاد ہے کہ پچھلے سال شاید ایٹین میں چال ہو ہوتا ہے سب سے پہلے اوپو اے ایٹی تھری میں ریال ایمی کا سیٹ جو اوپو نے شروع کر رہا تھا ریال ایمی اس ٹائم آیا نہیں تھا اوپو اے ایٹی تھری میں نے آن لائن کروایا تھا سب سے پہلے میں یہ خود یاد ہے کہ وہ ہنڈیڈ ڈوپیز میں شروع ہوا تھا سب سے میں ریال ایمی میں کام کر رہا ہوں ریال ایمی کے فون آن لائن کر رہا ہوں اور اب تو سب کچھ ریال ایمی اور اوپو کے اندر آن لائن ہی ہے ٹھیک ہے تو پہلے یہ رول تھا کہ بھائی پہلے کام کروا لے اور پیمنٹ بعد میں کر دینا ٹھیک ہے پہلے یہ یقین تھا لیکن اس کے بعد اتنا زیادہ فراڈ ہوا بہت زیادہ فراڈ ہوا بند پیمنٹ کرایا اور بلوک مارا پیمنٹ کرایا اور بلوک مارا تو آپ سے رول بنا لیا ہے ہم تو حلال حرام کا جانتے ہیں کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے بہت سال لوگ کیا سمجھتے ہیں ایک بند موبائل کرایا اور بلوک مارا دوسرے کا اس کا پیسہ دو سو تر سو کر کے وہ بندہ خوش ہو گیا اس سے یہ نہیں معلوم کیا اوپر بھی جانا ہے اور اس کے آگے کیا پرابلم آئی گی تو بھئی میرا کام یہ ہے کہ آپ سب کچھ ڈاؤنوں کرو آپ کے سسٹم پہنگا اوپر کنیک کروں گا آپ کے ڈرائیور چیک کروں گا موبائل آپ سے کنیک کروں گا دیکھوں گا کہ ڈرائیور بناتا نہیں بناتا فائل اوپر تون اوپن سب کچھ سیڈ کر کے ڈرائیور سب سیڈ کر کے تول اوپن سے پہل آپ سے پیمنٹ دوں گا ٹھیک ہے پیمنٹ آپ دیں گے اس کے فوراں بار تول اوپن فائل فلیش فلیشنگ سٹارٹ ہوگی آپ کو بھی یقینی جاگا میرا بھی کام ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ میرا رول ہوتا ہے آپ سے کہ میں سب کچھ سیٹ کرتا ہوں اور اس کے بعد پرمنٹ لیتا ہوں ٹھیک ہے امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آگی ویڈیو کا پسند آگی تا لائک مہا دینا شیئر کرتا اگر آپ میرے گروپ میں جوئن ہونا چاہتے ہیں ابھی میرے تین گروپ چلیں تو ایک گروپ ابھی خالی ہے تو میں اس کا ڈسکرمشن آپ کو لنک دیں گا آپ وہاں جوئن ہو سکتے ہیں لیکن جوئن وہ ہو جو میرے پرانے گروپ میں نہیں جو نئے گروپ میں جوئن ہونا چاہتے ہیں جو نئے نئے گروپ میں جوئن ہونا چاہتے ہیں تو وہ جوئن ہو سکتے ہیں کوئی بھی پرولم ہوتا پوچھ سکتے ہیں شکریہ